جو سپریم کو اپنے فینسلہ دیا تھا اس کے بعد جمعیت دوبارہ ٹائل کرنے جا رہی تھی اور آج جو سنی وقت بورڈ ہے اس نے منع کر دیا تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا تیاریاں ہیں جی چاہے جائے جائے جی چاہے نہ جائے سنی وقت بورڈ نے تو پہلے ہی اپنے آپ کو گڑھرا کر لیا تھا اور اپنے مقدمے کوئن وقت کے اوپر جب فزرہ ہنے والا تھا وہ بھی جائے گئے تھے اب اگر وہ ربیور نہیں آیا شاہ سے بورڈ جائے نہیں سکتے ہیں جب پہلے ہی مقدمے جائے گئے تھے تو اب دوبارہ ربیور کے اندر جانے کا اندرچہ ہم باقی رہے ہیں جو جا رہے ہیں دیکھنے خود یہ بات کہی یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر کچھ اس کے اوپر اشکال ہے تو جائے جا سکتا ہے ہمیں اس کے اوپر اشکال ہے جب مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے اور اس مسجد میں موقع اپنا ہے جو ہے متحار مجرم ہیں وہ لوگ اس کا شہید کرنا مجرم ہے تو یہ تینوں چیزیں تو یہ بتا دیں ہیں کہ وہ مسلمانوں کا حق ہے یا تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس مسجد کو مندر توڑ کر نہیں جائے تو ہمارے لئے انپلیشن کے اس میں کوئی مطلب نہیں تھا لیکن ہم تو صرف اسی یہ جا رہے ہیں کہ یہ صحصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر دوبارہ ہوت کر لیا جائے قطع نظر اس کے کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں نہیں قبول کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے چونکہ یہ کوئی ہماری ناک کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ تو خالص مدبی مسئلہ ہے کہ مسجد جو وقفہ اللہ کی ہے کیا ہمیں اس مسجد کے لئے قانونی اور شرعی طریقے پر یہ حق ہے کہ ہم آخری منزل تک جائیں اس کی حفاظت کے لئے یا نہیں حق ہے ہم یہ سمجھتے جائیں کہ یہ ہمارا حق ہے خاص طریقے پر اس فیصلے کے بعد کہ وہ مسجد اپنے جگہ کے اوپر بنائی گئی ہے اور وہ کسی مسجد مندر کو توڑ کر نہیں بنائیں گئی ہے ہمارا یہ مذہبی فرد ہے کہ ہم جائیں تو آپ کی تیاری کیا ہو چکے ہیں پوری کتنی تیاریاں ہو چکے ہیں ہماری تیاری جو ہمارے وقیل تھے ایجاز محمود صاحب کو اور ہمارے سینئر وقیل راجو دھوانی یہ دونوں مل کر اس کی تیاری کرنا ہی ہوں تو وہ تیاری تکلیمہ ہو چکے ہیں آدمانی درچہ تکلیمہ ہو چکے ہیں آدمانی درچہ تکلیمہ ہو چکے ہیں آپ اس کو فائل کرنے موسیقی